پاکستانی صحافی کے دلچسپ سوال اور کشمیری حریت رہنما کے دل فریب جواب جو انٹرویو پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر نشر نہ ہو سکا آپ خود مختار کشمیری کیوں چاہتے ہو جب کوئی آدمی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کیا آپ اپنا گھر کیوں بنانا چاہتے ہو پوری دنیا اپنے گھروں میں رہ رہی ہے اور ہم اپنا گھر کیوں نہ بنائیں پاکستان کے ساتھ رہنے میں آپ کو کیا حرج ہے بنگلہ دیش خود پاکستان کے ساتھ نہیں رہا ہم کیسے پاکستان کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہمارا وطن جمہو کشمیر شروع ہی سے برے صغیر سے الگ تاریخ رکھتا ہے کشمیر کو قائد عاظم محمد علی جنہ نے پاکستان کی شہرک کہا ہے آپ پاکستان کی شہرک کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اس وقت قائد عاظم کی روح تڑپتی ہوگی کیونکہ بانی پاکستان نے یہ بات نہیں کہی تھی بلکہ پاکستان نے کشمیر کو تین راستے دیئے تھے الہاک پاکستان، الہاک ہندوستان یا خود مختار کشمیر کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہنا قائد عاظم بانی پاکستان پر بہت بڑا الزام ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ پہلے آپ پاکستان سے کہیں ہم الہاک پاکستان کریں گے اس طرح آپ پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت سے آزادی لیں پھر ہم پاکستان سے کہیں کہ اب وہ کشمیر سے نکل جائے ہم خود مختار رہیں گے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا کہ پہلے اس کے ساتھ الہاک کی بات کی جائے اور بعد میں خود مختاری کی ایسا ممکن نہیں میں کہتا ہوں اگر پاکستان ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے مگر ہم دردی سمجھ کر کشمیر کے لالچ میں نہیں کہ کشمیر اسے ملے گا بھارت کبھی بھی کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنے پر رضا مند نہیں ہوگا نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ بھارت سے طاقت کے زور پر کشمیر چھین لے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ یقین ہی نہیں بلکہ ایمان بھی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے علاوہ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پاکستانی کشمیر با شمور گلگت بلتستان کی سالانہ آمنینی 32 عرب روپے سے زیادہ کی ہے جو کہ جنگلات جڑی بوٹیوں سیرو سیاہت مادنیات منگلہ ڈیم کی رویلیٹی وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے جبکہ کشمیر گلگت بلتستان کا سالانہ بجٹ 6 عرب روپے ہے اسی طرح ہر سال پاکستان کے خزانے میں ہمارے 26 عرب روپے جاتے ہیں اگر یہ آمدنی ہمیں مل جائے تو پریشانی بلکل نہیں ہوگی اور یاد رہے کہ بھارتی کشمیر کی آمدنی اس سے کہیں گناہ زیادہ ہے پورے جمہو کشمیر کی آبادی کم اور وسائل زیادہ ہیں اسی طرح ہم خود مختاری کی صورت میں زیادہ پرام اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بھارت سے چار جنگیں کر چکا ہے اور اب بھی اپنا زیادہ بجٹ دفاع پر لگا رہا ہے پھر بھی آپ پاکستان سے نراز ہیں ان چاروں جنگوں میں سے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جس میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہو ہمیشہ کشمیری ہی ان جنگوں کا شکار ہوئے ہیں اگر بات دفاع اور بجٹ کی کی جائے تو بھارت پاکستان سے کہیں گناہ زیادہ بجٹ دفاع پر لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو دفاع پر زیادہ بجٹ لگائے گا کشمیر اس کا ہو جائے گا ہم تو کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں جو بجٹ دفاع پر لگا رہے ہیں اپنی ترقی پر لگائیں تاکہ دونوں ممالک خوشحال ہو جائیں دونوں ممالک کو چاہیے کہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکالیں تاکہ ہم آزادی کی سانسے لے سکیں اگر پاکستان آزاد کشمیر سے اپنی فوجیں نکال لے تو کیا بھارت آزاد کشمیر پر قبضہ نہیں کر لے گا کیا آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ کنٹرول لائن کا دفاع کر سکیں اگر بھارت آزاد کشمیر پر قبضہ کر بھی لے تو اس سے جہاں نقصان ہوگا وہاں بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا پورا کشمیر بھی پوری طرح تحریک میں شامل ہو جائے گا لیکن اس سے ہٹ کر کشمیر کے وہ نوجوان جو اس وقت پاکستان آرمی میں ایک ایرینجمنٹ میں ہیں ان کی تعداق ایک لاکھ سے اوپر کی ہے اگر ان کو لائن اف کنٹرول پر لگا دیا جائے تو یہ دعویٰ بھی ٹوٹ جائے گا ایک ایرینجمنٹ کے اس نو نوجوان اس وقت پاکستان کے بورڈرز پر ہیں پھر آپ کشمیری پاکستان کا پاسپورٹ کیوں یوز کرتے ہو اگر تم پاکستان سے اٹیش نہیں ہونا چاہتے ہو جناب ہم صرف پاکستان کا پاسپورٹ ہی یوز نہیں کر رہے کشمیری بھارت اور چین کا پاسپورٹ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہم چین یا بھارت سے الہاق کرنا چاہتے ہیں جس جس ملک نے کشمیریوں کو پاسپورٹ دیے ہوئے ہیں ان ممالک نے ہم کشمیریوں پر کوئی احسان نہیں کیا جو جو ملک کشمیر پر قابض ہیں اقوامی متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ان ممالک سے کشمیریوں کو پاسپورٹ پروائیڈ کروائیں ایک اور بات جب بریٹش گورنمنٹ بھارت پر قابض تھی تو گاندی جی اور قائد عظم محمد علی جنابی بریٹش پاسپورٹ یوز کرتے تھے یہ سب باتیں سچائی پر مبنی ہیں میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا شکریہ موسیقی